موسیقی بینظیر بھٹو کو ایک انٹرنیشنل لیٹر کا درجہ حاصل تھا ان کو لیاقت باغ راولپنڈی میں شاہد کیا گیا تھا آسفل زرداری نے ان کے جو شوہر تھے انہوں نے ایک بیان دیا بلاول ہاؤس لاہور میں کہ جب وہ بینظیر صاحبہ کی 68 سالگرہ منا رہے تھے تو وہاں پر ان نے کہا کہ بینظیر کو رکا گیا تھا منع کیا گیا تھا کہ آپ راولپنڈی میں جلسے میں شرکت نہ کریں لیکن پھر بھی ان نے شرکت کی تھی تو اس طرح سے وہ شہید ہو گئی تو انہوں نے وہاں پر بینظیر بھٹو صاحبہ کو خراجہ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہ دوگنے والی نہ ختم ہونے والی سیاستدان تھی اور ان کی سیاست میں ایک بہت بڑی اہمیات ہے انہوں نے دنیا سیاست میں اپنا ایک بہت بڑا نام کبھایا تو دوستو اس سے کے علاوہ میں ایک اہم ٹاپک جو کہ گلشتہ کئی روز سے اس ٹاپک پر ڈسکس ہو رہی ہے مختلف میڈیا چینلز میں اخبارات میں اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر وہ ہے مفتی عزیز الرحمان سے متعلق دوستو مفتی عزیز الرحمان ارسٹ ہو چکے ہیں ان کا ریمانٹ بھی لیا جا چکا ہے عدالت سے اب پولیس کے مطابق انہوں نے اعتراف جرک کر لیا ہے لیکن ابھی تک جیسا کہ میں نے اس سے گلشتہ والی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہمیں تو کوئی مصدقہ خبر نہیں مل رہی لیکن جو ہی مصدقہ خبر ملے گی دوستو اپنے ایک تجزیہ کے ساتھ میں آپ لوگوں خدمت میں وہ خبر شیئر کروں گا مفتی عزیز الرحمان سے متعلق دوستو مولانا عبدالعزیز نے بھی بیان دیا ہے اس کے علاوہ میں اس سے ہٹ کر کیونکہ میں اس بیان پر کوئی تفسر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ بیان بھی ایک طرح سے انتہا پسندی پر مشتمل ہے اور وہ بیان بھی اپنا ایک نیریٹیو ریج کرنے کی کوشج ہے مولانا عبدالعزیز کی تو دوستو میں اس وقت حریم شاہ کو ذریع بحث لنا چاہتا ہوں کیونکہ حریم شاہ نے جس طرح کا بیان مفتی عزیز الرحمان سے متعلق دیا میں اس بیان کو من و ان آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں حریم شاہ وہی جو کہ کنٹروبرشن رہ چکی ہے سوشل میڈیا پر میڈیا میں اس کے بہت بڑے سیاسدانوں کے ساتھ روابط ہیں اور سب سے اس کی جو زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مفتی عبدالقاوی کو کراچے میں تھپر بھی مار دیا تھا سو اس کے لیے دوستو چونکہ میں سب سے زیادہ حریم شاہ کو کریٹسائز کرتا ہوں میں اس کی شخصیت کو کریٹسائز کرتا ہوں میں اس کے کردار کو کریٹسائز کرتا ہوں تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو ایک بار پھر خبروں میں لانے کے لیے مفتی عزیز الرحمان سے متعلق ایک بیان دے دیا ہے جو کہ میڈیا چینلز میں اخبارات میں چل چکا ہے دوستو ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے سوشل میڈیا سائٹ انسٹاگرام پر جاری ویڈیو میں کہا کہ بہت دوک کے ساتھ یہ کہوں گی کہ یہ شخص چہرے پر سننا تے رسول سے جا کر طالب علموں سے زیادتے کا مرتقب ہوا وہ بھی ایک مدرسے میں جہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے حریم شاہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو شرب سے ٹور بننا چاہیے انہوں نے کہا کہ کیا یہ قوم لوت کا عذاب بھور گئے ہیں کہ جب ان ظالموں پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی لگتا ہے یہ لوگ سب کچھ بھور گئے ہیں اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہیں عطاکارہ حریم شاہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی آج والدین قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچوں کو مدرسے نہیں بھیج رہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے دوستو حریم شاہ جو کہ خود کنٹرورشل ہیں جو کہ خود ایک ایسے کردار کے مالک ہیں انہوں نے کسی بھی میاری شخصیت کو نہیں جھوڑا اس پر انہوں نے الزام لگایا اور وہ خود بھی ایک متنازعہ ہیں جنسیات سے مطالبہ اور ایک طرح سے ان کا بھی کردار دوستو صحیح نہیں ہے وہ بھی مفتی عزیز الرحمن پر بیانات دے رہی ہے تو اس کے لیے دوستو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ خود کو سمجھلیں اور اس طرح کے اگر کوئی تنازعات ہیں وہ ایک دوسرے پر الزامات نہ لگائیں سچ چاہیں یا جھوٹ اگر سچ چاہیں تو پھر علماء کو چاہیے کہ وہ ایسے کردار نہ اپنائیں اگر جھوٹ ہے تو ایسے الزامات نہ لگائیں دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل منشا فریدی آفیشل سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل ایک آن کو بھی پرس کریں اس کے علاوہ میرا فیس بک پیج منشا فریدی لائک اور فالو بھی ضرور کریں شکریہ